السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہدیل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیار میرے دینی بھائیو اور بینو آج کی اس ویڈیو میں ہم فضل کے وقت میں پڑھی جانے والی دو رکعت فرض نماز کو اکیلے پڑھنے کا مکمل طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے فضل کے وقت میں کل چار رکعت نماز ہوتی ہے جس میں دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض نماز ہوتی ہے پہلے آپ دو رکعت سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد دو رکعت فرض نماز ادا کریں گے فضل کے وقت کی دو رکعت سنت نماز کیسے ادا کریں گے اس پر ایک مکمل ویڈیو بنا دی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لنک اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز کو اکیلے ہم کیسے ادا کریں گے اس کو سیکھیں گے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز کو امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے اس کو بھی ہم سیکھیں گے تو چلیے اللہ کے پیارو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز پڑھنے کے لئے آپ سب سے پہلے نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز اللہ کے واسطے پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ نیت زبان سے بھی کہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت فرض نماز وقت فضل کا واسطے اللہ کے لئے روک میرا قابے کی اور نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد عوض باللہ پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک اعلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم و لا الظالیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابدون ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم و لا انتم عابدون اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور رکو میں سبحان ربی ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمیل اللہ لمن حمد اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے سمیل اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کی ایک رکاض نماز مکمل ہوئی اب دوسری رکاض میں کھڑے کھڑے ہی بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولا الظلیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی دوسری رکعت کی رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائے اور پھر پوری اتیاد پڑھیں یہاں پر غور کیجئے گا اتیاد پڑھتے وقت جب اشہدو اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہینے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دیں لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے اللہ اکبر تحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پوری اتیاد پڑھنے کے بعد آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد دعائے محصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد تَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاحِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاحِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي ذُلْمًا كَسِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبًا إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرَحَمْنِي إِنَّكَ عَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پوری اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعائی معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیر لیں سلام پہلے دائیں اور فیریں اور فربائیں اور فیریں کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مردینی بھائی اور بینوں اس طرح سے فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز مکمل ہوئی مردینی بھائی اور بینوں کافی محنت کے بعد ایک ویڈیو بن پاتی ہے اس لئے ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں اللہ وقت پر لکھ کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقتوں کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے امین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ